حضرتِ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے حضرتِ انصر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں اسانی فراہم کرو تنگی فراہم نہ کرو خوشخبری سناو متنفر نہ کرو حضرتِ ابو ریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب کر دیا لوگ اسے مارنے کے لئے اٹھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانے کا ایک ڈول بہا دو تم لوگوں کو آسانی فراہم کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے تنگی کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے حضرتِ ابو ریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم غزب ناغ نہ ہونا اس نے چند مرتبہ یہ سوال دھور آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تم غزب ناغ نہ ہونا اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے حضرتِ ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کس شخص پر جہنم حرام ہوگی جہنم ہر اس شخص پر حرام ہوگی جو نرمی کرنے والا آسانی اختیار کرنے والا ہوگا اس حدیث کو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے موسیقی